ایک لیے کراچھ میں ادویات کی اقلت پیدا ہو گئی ہے امرجنسی میں استعمال ہونے والی زندگی بچانے والی ادویات نہ ملنے سے شہنیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس حوالے سے میں آپ ڈیج کریں گے مزمیل فیروزی آج بلکل ہم بار بار رپورٹ کرتے رہے کہ جو سرکاری ہسپیللز ہیں اس پر دواؤں کی شدید قلت ہے لیکن اس کے بعد یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت بازار میں جو میڈیکل سٹورز ہیں وہاں پر بھی دوائیاں نہیں مل رہی ہیں لوگ پریشان ہیں ہمارے صاحب فارمیس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ بتائیں گے کہ آپ بتائیں گے کون سی بیماریوں کے دوائیں میڈیکل سٹورز پر دستیاب نہیں ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہارڈ کی میڈیسن ہے ہارڈ کی میڈیسن کارڈیو میں ان کی بہت ڈیمانڈ ہے اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ پیشن کو بہت زیادہ کلت ہو رہی ہے یہ خریدنے کے لیے اور جناسے جو پریسکپشن ہیں ہمارے پاس آتی ہیں ان میں بھی جو ہے نا بہت ساری سینے کی انفیکشن کے لیے اور اس طرح بہت ساری جو ہے نا آئی لیول کی جو میڈیسن ہے جو کینسر کی میڈیسن ہے وہ اس وقت نہیں آرہی بہت ساری میڈیسن کے نام اب ایک ایک میڈیسن جو ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ پوچھیں کہ کون سی میڈیسن اس وقت جو مارکیٹ سے آرہی ہے کمپنی سے آرہی ہے فلو کی میڈیسن نہیں آرہی ان میں سے کوئی میڈیسن بھی جو ہے نا اس ٹیم پہ اویلیبل بہت مشکل سے ہو رہی ہے اصل میں دیکھیں اب یہ میڈیکل سٹور والوں کے اوپر تو بات نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے نا پریس کو ہائی لیول پہ کر کے اس کو سیل کریں کیونکہ جب کمپنی مارکیٹ میں جو ہے نا مال نہیں دیتی ہمیں مال نہیں دیتی پھر اس کے بعد جو مارکیٹ میں سٹوک انہوں نے رکھا ہوتا ہے زہر سی باتیں وہ بلیک کرتے ہیں پھر زہر سی باتیں ہمیں بھی نیڈ ہوتی ہے پیشنٹس ہیں بہت سارے ان کو دینی پڑتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم خریدتے ہیں آج بلکل دیکھیں مارکیٹ میں سو فارمیس موجود ہیں میڈیکل سٹورز ہیں اور مالکان نے ان کا یہی کہنا ہے کہ دوائے جو ہے وہ ہولسل مارکیٹ سے جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہیں جس دوائے کی شارٹج ہو جاتی ہے مارکیٹ میں وہ دوائے آٹومیٹک میں مہنگی ہو جاتی ہے اور پھر جب مریضوں کے ریمانڈ ہوتی ہے ہمارے پاس لوگ کسرمز آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیونکہ وہ مہنگی خریدتے ہیں پھر ہم وہ مہنگی داموں ہی بیجتے ہیں